بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں ایمان افروز آپ کو واقعہ سنانا ہے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان جاتے انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں مہوے خواب تھا میں نے ایک بڑا خوفناک خواب دیکھا جس سے میں ڈر گیا کہتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھ کر اس سمانے میں قریش میں ایک کہانہ عورت تھی جس کا جو بھی وہ اندازے تھے وہ بڑی زبردست تھے وہ لوگوں کو خواب کی تعمیر بتایا کرتی تھی کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا اور میں نے کمبل اول رکھا تھا اور میری ذلفیں جو تھی سر کی وہ کندوں پر لٹک رہی تھی آپ نے ذلفیں رکھی ہوئی تھی کہتے ہیں کہانہ نے میرے چہرے سے ذرا پریشانی کا حال دیکھا تو میں چونکہ اپنی عورت کا میں چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا تو وہ اس نے مجھے پوچھا کہ کیا حال ہے کوئی حادثہ تو نہیں ہوگا آپ پریشان لگ رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں میں پریشان ہوں ان دنوں کہتے ہیں کہ عادت یہ تھی لوگوں کی اس کہانہ کے پاس جب جاتے تھے تو سوال کرنے سے قبل وہ اس کا کہانہ کا دائیں ہاتھ جو تھا اس کو بوسا دیتے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدہ بیان کرتے تھے پھر وہ جواب دیتی تھی لیکن میرا مقام و مرتبہ ایسا تھا اور چونکہ ظاہر ہے ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ کیسے اس کو ٹچ کر سکتے تھے یا کیسے اس کے ہاتھ کو بوسا دے سکتے تھے کہانہ کو کہتے ہیں میں ہاتھ کو اس کے بوسا نہیں دیا میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے کہا خواب بیان کیجئے میں نے کہا میں حرم کعبہ میں سویا ہوا تھا میں نے خواب دکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا ہے جس کا سارا آسمان تک جا پہنچا ہے اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ مشکل و مغرب تک جا کے پھیل گئی ہیں اور وہ درخت سورج سے ستر گنا زیادہ روشن اور منور تھا پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ سب ارم و اجم کے والے جو ہیں اسے سہیدہ کر رہے ہیں اور شجر و حجر اس کو سہیدہ کر رہے ہیں لوگ اس کو سہیدہ کر رہے ہیں اور اس کا لور مسلسل اس درخت کا بڑھتا جا رہا ہے میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ ہیں جو اس درخت کی ٹہنیوں سے لٹا گئے ہیں اور کچھ لوگ قریش کے ہیں جو اس درخت کی ٹہنیوں کو کاٹنا چاہ رہے ہیں اس درخت کو کاٹنا چاہ رہے ہیں لیکن جب وہ قریب ہوئے تو ایک نہائیت حسین نوجوان آیا جس نے بڑھ کر وہ میں نے نہ تو اپنی زندگی میں ایسا حسین کو ہی دیکھا اور نہ میں نے ایسا خوشبودار کوئی جو ہے وہ شخص دیکھا تھا وہ آیا اس نوجوان نے آکے ان کو مارا اور وہاں سے بھگا دیا حتیٰ کہ ان کی پسلیاں توڑ دی جو درخت کو کاٹنا چاہ رہے تھے اور ان کی آنکھیں باہر نکال دی اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا میں گھبرا کے بیدار ہو گیا اور کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے اس کو خواب سنایا تو اس کہانہ کا چیرہ جو تھا وہ زرد ہو گیا اور وہ کہنے لگی اگر تمہارا خواب سچا ہے جیسا تم نے مجھ سے بیان کیا ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین کو فالو کریں گے اس کے دین پر چلیں گے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ یہ سید سیدنا عبو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے ان کے بارے میں خیال تھا لیکن سیدنا عبو طالب فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی قسم ہے وہ درخت ابو القاسم امین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا ہے دوسرا واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی کا ہے اور یہ ہے حضرت زید بن عمر بن نفیل جو ہے تھے یہ حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرا میں سے ان کے والدے گرامی تھے ان کا واقعہ ہے اور عمر بن ربیعہ اس کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ زید بن عمر جو تھے ان سے میری مکہ کے باہر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں غار حرام نواز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ساری قوم تھی قریش وہ ان کے بہت خلاف تھی کیونکہ وہ بتوں کو سہیدانی کرتے تھے نہ بتوں کے عبادت کرتے تھے نہ وہ زبیحہ جو ہے بتوں کے نام پہ جانور زبا کرتے تھے اور وہ بت پرستی سے سخت بزار تھے کہتے ہیں زید مجھے کہنے لگے اے عمر میری قوم جو ہے وہ میری بڑی مخالف ہے عمر بن ربیعہ سے کہنے لگے عمر حضرت کہ عمر میری قوم بڑی سخت میری مخالف ہے یہ حضرت زید بن عمر بیان فرما رہے ہیں میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دین پر کاربند ہوں انہی کی طرح میں قبلہ روح ہو کے نماز پڑھتا ہوں اور میں اس نبی آخر زمان کا منتظر ہوں جو ولاد اسماعیل میں سے ہوں گے اور بنی عبد المطلب میں سے ظاہر ہوں گے اور ان کا نام نام اس میں گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا حضرت زید کہتے ہیں کہ اے عمر اگر میں ان کا زمانہ نہ پاسکوں اور میں اگر پاتا ان کا زمانہ تو میں ان پر ایمان لاتا ان کی تصدیق کرتا ان کی نبوت کی گواہی دیتا اگر تم سے زندگی وفا کرے یہ عمر کو حضرت زید کہہ رہے ہیں اگر تم سے زندگی وفا کرے اور تم اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو ان کی بارگاہِ عالی قدر میں میرا آج زانہ سلام عرض کر دینا اور پھر انہوں نے فرمایا حضرت زید نے اے عمر میں تجھے اس رسول کا حلیہ بتا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے مجھے معلوم ہے ان کا حلیہ کیا ہے انہوں نے کہا بتائیے انہوں نے کہا اس لئے تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں کوئی جو ہے اس میں کوئی غلط فہمی نہ رہے تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی فرمائیے تو انہوں نے کہا نہ وہ زیادہ پست قامت ہوں گے نہ زیادہ دراز کا درمیانہ قاد ہوگا بال زیادہ گھنے ہوں گے نہ زیادہ کم ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخی رہا کرے گی دونوں کندوں کے مابین مہر نبوت ہوگی نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اسی شہر مکہ میں ان کی ولادت اور بیست ہوگی اور پھر ان کی قوم انہیں یہاں سے نکال دے گی اور ان کے دین کی تقزیب کرے گی اس کو نہیں مانے گی تو وہ یہاں سے یسرب کی طرف ہجرت کر جائیں گے وہاں ان کا دین خوب پھیلے گا اے عامر ان سے دھوکہ مت کرنا کیونکہ میں دین ابراہیم کی تلاش میں ہوں ہر ملک میں گیا ہوں یہودیوں سے ملا ہوں نصارہ کے عالموں سے ملا ہوں رائبوں سے ملا ہوں سب نے وہی صفات اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور سب کا یہی کہنا تھا کہ بس وہ آخری نبی ہیں وہی آئیں گے عامر کہتے ہیں اس دن سے میرے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فروایا میں اس وقت اپنی قوم میں بہت ذمہ دار شخص تھا اور سردار تھا ہماری قوم تعداد میں قرائش سے اگرچہ کہی کم تھی اس لیے میں کھل کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکا البتہ دل میں اسلام شروع میں ہی میں لے آیا بعد ازام میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمہ ایک دن حاضر ہو کر حضرت زید بن عمر جو تھے ان کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ وہ پہلے فوت ہو گئے لیکن انہیں فوت ہوتے وقت مجھے یہ یہ بتایا تھا نصیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن عمر جو تھے زید بن عمر ان کے بارے میں دعا فرمائی دعا رحمت فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے کہ وہ دامن گسیٹتے ہوئے خرامہ خرامہ وہ چل رہے تھے اور جنت میں بہت خوش تھے جنت میں چل رہے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محبت سے لوگ کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو کیسے مقام اطاع کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کے اظہار نبوت کے بعد اور آج تک آپ کے وسائل پاک کے بعد بھی جو عمتی خوش ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں ان کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے دیکھیں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فوری طور پر ایک فرشتہ جو ہے وہ پوری دنیا سے جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا درود دے کے آپ کی بارگاہ عالی قدر میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں جب حاضر ہوتا ہے تو ہمارا ایک کنیکشن اس ذات پاک سے جو ہے وہ جڑ جاتا ہے اور جن کا اس ذات سے کنیکشن ہو جائے ان سے تعلق جڑ جائے ان سے نسبت ہو جائے پھر ان کے لئے انعامات ہی انعامات ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ کی ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضاری نصیب فرمائے میں اللہ کے واسطے اپنی ساری قوم سے کہتا ہوں یہ ادھر ادھر کے بابوں کے چکر میں اور فلان کے چکر میں اور پیروں کے چکر میں پڑھنے کے بجائے میں بار بار کہتا ہوں وہ کون سی شہ ہے جو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں نہیں ملتی تو کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے بزرگان دین کی ضرور عزت کریں جو جینور لوگ ہیں ایک نمبر ہیں ان کی لیکن جو دنیا کے پجاری ہیں جو دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنے والے دنیا کی لالچ میں سرگردہ ہیں آپ ان کے پیچھے جو شورت کے طالب ہیں جو بیچارے ان کے سے تمہیں کیا ملے گا ذات مصطفیہ سوے کتار می کشم ناکہ بے زمامرہ ادھر اپنی توجہ کرو ادھر اپنا دھیان کرو تمہیں بہت کچھ نامات ملیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم